سرپرثم تو میں جو آپ کی چینل ہے اس کو دھنواد دیتا ہوں آپ آئے ہمارے پاس سمیں نکالا اور اس کے ساتھ ساتھ سیوان کی سمجھ جلہ واسیوں اگنو بس بدالے میں پڑھنے والے ہمارے سارے بدالتی کو میں نو ورس کی اوثر پہ دھیر ساری بتائی دے رہا ہوں اور چاہتا ہوں کہ سیوان جلے کا جو مان ہے جو سمان ہے جو یہاں کے پورو راشت پتی تھے ڈاکٹر راجند پرساد اور جو ہمارے سیوان میں جن کی کرم بھومی رہی ہے مولانا مجرول حق جی ساتھ میں سیوان کے جو پورو سانسد تھے ڈاکٹر محمد سابدین صاحب جو بھی بچے پاس ہو کے نکلے اگنو سے وہ اپنا ایک الگ مقام بنایا ہے جس فیلڈ میں بھی جائے اگر وہ کھیل میں جا رہے ہیں تو کھیل میں اپنی ایک الگ پہنچان بنائے سکچہ میں جا رہے ہیں تو ایک اچھے سکچک بنے اور اگر اینویسٹیٹیو جوب میں جا رہے ہیں تو آئی ایس آئی پی ایس جو ہمارے اگنو میں جو اچھے ایک درجن سے زیادہ ہر سال کمپلیٹ کر کے باہر نکلنا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کے چینل کے مردم سے میں پورے سیوان کے ناغریکوں اور بسیس کر یوانوں کو بتانا چاہتا ہوں جو جی پی اینویسٹی میں جو سیسن لیٹ ہے کافی سالوں سے لیٹ لیٹ کافی سیسن چل رہا ہے ہمارے ہاں سیسن رائٹ ہے ہمارا سینٹرل اینویسٹی ہے اور ہمارا فیس کافی کم ہے اور فیس کے ساتھ ساتھ ہی ان کا جو ایڈمیشن ہوتا ہے اس میں بکس بلکل فری ہیں یعنی جو سٹیڈی مٹیریلز ہیں وہ فری آف کارس ایک ایک بچوں کے گھر پہ ایڈمیشن لینے کے دو سے تین مہینے کے بعد ڈسپیچ کر کے ایڈمیشن ویج دیتی ہے اور اس میں آپ کو جان کے حیرانی ہوگی اور اس بات کی جانکاری کافی کم لوگ کو ہے کہ ایڈمیشن بسبدالے کو دیز کی ایسا پہلا بسبدالے ہے جسے نیک نے نیک ٹیم ہوتی ہے وہ الگ الگ بسبدالے اور ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ کولیجز میں ویجٹ کرتی ہے اس کو اے پلس پلس سے ایکرگیٹ کیا ہے اور دنیا کا سب سے بڑا بسبدالے یہ جو ایڈمیشن بسبدالے ہے یہ بن چکا ہے تو اس میں ایف این بٹ والا کوئی بات نہیں ہے کئی لوگ مزگائیڈ کر رہے ہیں ابھی بچوں کو کہ یہ پرائیویٹ انورسٹی ہے اس میں پیسہ ڈوب جاتا ہے اس کا کوش ٹف ہوتا ہے کئی لوگ بولتے ہیں میرے پاس بہت طریقے کے بچے آتے ہیں تو میں ان سے بنتی کر رہا ہوں ریکویسٹ کر رہا ہوں ایک بار آپ ایڈمیشن لے ہمارے پاس کسی پرکار کی کوئی سمسیہ نہیں ہوگی ہم اس آئیمنٹ سے لے کے جب تک ان کو ڈگری نہیں مل جاتی ہے تب تک ہماری پوری ٹیم ہے چوبیس پچیس لوگ کی ٹیم ہے ہم لوگ ایک ایک بچوں کو ہیلپ کرتے ہیں اس آئینگمنٹ کرنے میں بچوں کو تھوڑا پروبلم ہوتی ہے ایڈمیشن ہو جانے کے بعد چھے چھے مہینے ایک ایک سال کے بعد جو اس آئینگمنٹ ملتا ہے سارے سبجکٹ میں اس کے لیے مطلب اس میں آپ کس طرح سے بچوں کی مدد کرتے ہیں سر ایک ایک بچوں کو میں کوشش کرتا ہوں کہ سال ویسائمنٹ دینے کے لیے سال ویسائمنٹ فرست یہاوالے بچوں کو میں کوشش کرتا ہوں کہ سال ویسائمنٹ سے فیدا کیا ہوگا اس میں ان کا question بھی ہوتا ہے اور کیا answer لکھنی ہے لکھنا ہے ان کو یہ بھی سارا mention رہتا ہے type کیا رہتا ہے تو ایک بار بچوں لوگوں میں بولتا ہوں بچے آپ first year کے ہو تو assignments آپ میرے سے لے لو جو اس کی cost ہے minimum cost 40 روپے سے لے کے 60 روپے کے بیچے ہم لیتے ہیں اور assignment دیتے ہیں جب ایک بار assignment ان کو لکھ لیتے ہیں بچے first year میں تو ان کو second year میں assignment بنانے میں کافی سہولیت ہو دیئے وہ net سے بھی question download کر سکتے ہیں وہاں سے بھی کتاب سے بھی اس کا answer ڈھونڈ کے لکھ سکتے ہیں لیکن first year والے بچوں کو چاہیے کہ assignments میرے سے purchase کریں اور assignment صاف صاف اکثروں میں اس کو لکھیں اور highlighter جہاں جہاں use کرنا ہے highlight کریں چونکہ assignment 30% marks کا ہوتا ہے اور اگنی کو exam 70% marks کا ہوتا ہے دونوں کو club کر کے ان کو marking دی جاتی ہے سب میرا نام ابھی شیک کمار ہے میں پربندک مہاکال کمپیوٹرز سیوان